ٹھیک آپ نے ابھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے کچھ حکمران کرٹسزم نہیں ہینگل کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے شاید یہی ریزن تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کو نہیں بلایا جب کران پرنس محمد بن سلمان آئے رہے تھے میرے خانے میں بڑی امیچورٹی کی آج آپ دیکھیں ہندوستان کا جو معاملہ ہے پاکستان کے ساتھ تقریباً جنگ کے اوپر ہم جنگ ہونے کے پاس کہتے ہیں کھڑے ہیں وہاں سے بہت بڑی بڑی بڑکیں آ رہی ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں اپوزیشن جب حکومت کے ساتھ یک جاؤ کہ انٹرویوز کے اندر بول رہی ہے اور میڈیا کے اوپر پاکستان is emerging stronger نا جب باہر کا ملک کا کوئی آیا ہوتا ہے جی ڈگنیٹری اور آپ اپوزیشن اور حکومت دونوں اکٹھے اگر کھڑی ہو اور ایک point of view کو پوٹرکراس کر رہی ہو تو پاکستان زیادہ مضبوط دکھائی دے گا نا اگلوں کو آپ کا کوئی چاہے بھائی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو قریبی جو آپ کا خیر خواہ ہو جس طرح سعودی ریبیا ہے وہ باہر آتا ہے کہتا ہے ان کے گھر میں پاکستان ایک ہمارا گھر ہے نا اسی گھر کے اندر اپوزیشن بھی رہتی ہے اور حکومت بھی رہتی ہے پی ٹی آئی بھی رہتی ہے اور نون لیگ بھی رہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی رہتی ہے اور باقی بھی رہتے ہیں اگر اس گھر کے اندر باہر والے آنے والے کو دکھائی دے کہ جھگنے ہیں تو اس گھر کے متعلق چاہے جترہ خیر خواہ بھی ہو اس کے خیالات میں ایک کمزوری واقع آئے گی نا اس گھر کی اینگل سے تو اس کی ضرورت کیا تھی اتنی ادم برداشت کیا ہے ریاست مدینہ میں تو ادم برداشت نہیں تھی یہودی اور عیسائی اور مسلمان سب اکٹھے بیٹھتے تھے فیصلوں میں اکٹھے بیٹھتے تھے کنسلٹ کیا جاتا تھا ان کو ان کی ایکس پلیس تھی یہاں تو پھر بھی ہم سارے مسلمان ہیں تو کیوں نہیں بٹھایا اور کیوں نہیں اکٹھے اس کے ساتھ یہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا اور مکمل الٹا کام کرنا یہ اتنا منافقت اور اتنا جو جی تضاد ہے میں نے ایز ان ابزورور کسی بھی دور میں نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں